آپ بتائیے گا قبول صاحب یہ حکومت کی ناکامی ہے یا پی ایم ایل این کی یہ کاروائی تھی جس کے نتیجے میں سزا پی ٹی آئی کو مل لیے کیا ہو رہا ہے دیکھیں عمران خان کو بھی پتا تھا اور پی ایم ایل نون کو بھی پتا تھا جنوری میں اس سال کہ حکومت عمران خان ہی بنائے گا اچھا یہ دن ڈیل تھی یہ تیہ ہو جگہ تھا یہ تیہ تھا یہ ان کو پتا چل گیا تھا میں سمجھتا ہوں شاید خاکان عباسی نے اور نواز شریف کی جو ٹیم تھی انہوں نے بڑا اچھا کھیلا اور جو ان کے لیے مصیبتیں چھوڑ کر گئے ہیں وہ ان کو پتا تھا اور عمران خان کی جو ٹیم ہے اس کی ایمیچورٹی کا عمران خان کو خود اندازہ نہیں تھا کیونکہ عمران خان بہت زیادہ ریلائے کر رہے تھے اسد عمر کے ہوئے آپ نے کہا بہت ہی ایمیچورٹیم ہے ٹوٹلی ایمیچورٹیم انڈر نائنٹین ہے انڈر نائنٹین کے ساتھ وہ سمجھ رہا کہ وہ ورلڈ کب جیتے گا میں سمجھتا ہوں دیکھیں عمران خان کو اول تو ایک کرکٹ کے دنیا سے باہر نکلنا چاہیے اور اس کو یہ سوچنا چاہیے وہ ایک ملک کا وزیر آزم ہے انہوں نے کہا ان کی ٹیم بلکل تجربہ کار نہیں ہے نا تجربہ کار ہے آپ مجھے کوئی ایک نام بتا دے تجربہ کار اصد عمر بڑے میرے کامپیٹنٹ آزم کارپیٹ سیکٹر اصد عمر صرف باتیں کر سکتا ہے وہ ایکانومی کے لئے کچھ نہیں کرے گا آخری میں وہ خود جو ہے نا عمران خان کو کہے گا کہ بھائی میرے ستیفہ منظور کروالو عوام سڑکوں پر آ جائیں گے جی آپ کیا سمجھتے ہیں چھ مہینے بعد انہوں نے سو دن کی بات کی ہے نا سو دن میں آج ساٹھ دن ہو گیا ساٹھ دن میں عوام کو پتا چل رہا ہے آپ میڈیا کو بیجنے کہیں ہوئے ساٹھ دن میں پتا چل رہا ہے سو دن میں کیا ہوگا دیکھیں ہم نے تو کوشش کی اپنا مو بند رکھیں کرٹسائز نہیں کر ان کو سو دن چلنے دیں لیکن حالات انہوں نے ایسے پیدا کر دی ہیں کہ ہم اگر چپ رہیں گے تو قوم ہمیں پکڑ کے مارے گی آپ لوگ کیوں خاموش ہو ہمارا آپوزیشن کا کام یہ نہیں ہے کہ صرف ہم بیٹھ کے اسیمبلی میں مار دار کرے آپ کے خیال میں وہ دن قریب آنے والے ہیں جب باہر نکلیں گے تو مار پٹنے والی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جس طریقے سے عمران خان ایڈون نو کہ ڈکٹیٹر کی طرح گورنمنٹ کیوں چلا رہے ہو اٹھا کے کسی کو بند کر دینا ابھی تو آپ کے لیڈر کی باری نہیں آئی ہے ہماری باری آئے گی تو ہم دیکھ لیں گے لیکن بات یہ کہ یہ جو بیٹھ کے پریس کانفرنس کرنا اور پریس کانفرنس میں بیٹھ کے لوگوں کو عوام کو ڈرانا اور اس میں کہنا یہ جو چہرے نظر آرہے اس میں سے پچاس تو ایسے ہیں جو ان کو میں دیکھ رہا ہوں یہ بھی اندر جائیں گے یعنی تم لوگ ٹی وی میں مت آنا تم لوگ اتجاج نہیں کرنا تم لوگ اندر کرنا گبول صاحب یہ دیکھے گا آپ نہ اٹھائے دیں اللہ خیر کرے گا ہم بھی جو ہے نا اپنا کام تیار کر کے بیٹھے ہیں باغنے کا کراچی سے کشمور تک پی پی کی حکومت ہے